وہ دو لوگ ہیں جو اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتے ہیں ملتے بھی اللہ کے لئے ہیں اور بچھڑتے بھی اللہ کے رضا کے لئے ہیں یا سبحان اللہ اگین دل کا معاملہ یار آسف مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ بڑی مسمرائز کرتی ہے بات کہ دیکھیں یہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ اگلا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی ایسی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں there is the reason I am loving that person right and vice versa اور ہیٹ بھی کس لئے کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسے عامال کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یعنی آپ لوگ اپنا بدا سکتے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں یعنی ہم چاروں آپ اپنی بات نہ کریں کسی ایسے برادر سے جس کو آپ اللہ کی رضا کیلئے محبت کرتے ہیں میں ایک بندے کے بارے میں اندرے سکھا سکتا ہوں یعنی آسف محمید بھینی ہے whenever I meet him now I feel happy I feel satisfied I feel that this is the brother I should love him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala there is no other reason to love him for but this is the biggest reason باقی ساری تحت ہیں ان کے اخلاق کردار ساری باتیں یہ تو بلکہ ہم اکثر ہم بات جب کرتے ہیں تو چلا آپ نہیں ذکر گیا تو ایک دہا وہ جو آیا تھا کنفارم جنتی ہے تو علمدلہ یہ مشاہد سے بھی آپ کو چلو دیکھو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس بندے سے کام نہ ہو آپ کو اسے کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کی تو کبھی کبھی جس بندے سے آپ اللہ کیلئے محبت کرتے ہیں اور اسے کام بھی ہونا جسے مشاہد سے آپ نے علم بینیفٹ کرنا ہے آپ کو اللہ کی رضا کیلئے محبت ہے but there is an aspect کہ ان سے مجھے علم کا میں نے علم بھی حاصل کرنا ہے میرا بھی بینیفٹ ہے وہ بھی اللہ کی رضا کیلئی ہے but there are some people جن سے نہ آپ there is no other یعنی superiority بہت زیادہ actually جو ابو ساد نے کہا وہ سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے محبت ڈالی ہوئی ہوتی یہ آپ نے تو نہیں کی ہوتی یہ آپ نے سوچ کے تو نہیں کی ہوتی احمد بھائی سے مجھے جو محبت ہے آج بلو میں پہلی رفظنگی میں کب سے دیکھا ان کو انسٹرگرام پہ آگے پیچھے just because a person follows the deen of اللہ you begin to love him without even knowing him کبھی بات نہیں ہو it is love that comes directly from اللہ تو یہ جو category ہے اس میں یہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں یہ بس یہی ہے یا پھر is it something more یا کیوں جس طرح آپ define کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں یہ تو relatively پھر آسان ہے ملتب یہ تو پھر چاہت اتنا مشکل نہ ہو کرنا یا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے again yes let's discuss کہ اللہ کی رضا کے لئے محبت ہوتی کیا ہے جسے آپ نے کہا اللہ کی رضا کے لئے محبت یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ سے قریب ہے میں اسے ملنا چاہتا اسے قریب ہونا چاہتا ہوں یہ جب ہی سے میں ملتا ہوں مجھے اللہ کی یاد کراتا ہے ٹھیک ہے اور میرا علم بڑھتا ہے میرا عمل آخرت کسی میں نے حدیث میں یا کسی جگہ پہ میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ایک شخص جو دوسرے شخص سے بغیر غرض کے ملنے کے لئے جاتا ہے صرف غرض اس کی یہ ہوتی ہے آپ نے غرض کا پہلے حالانکہ منچن کیا لیکن اس کی غرض صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں یہ خاص طور پہ ایکسکلوسیوٹی منچن کی ہے اور اس میں جو غرض ہے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے یعنی اچھا وہی حدیث آپ پہ اسی انسیڈنٹ کے بات کریں کہ ایک شخص جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے کہاں جا رہے ہو فران جگہ جا رہوں کس سے ملنے کے لئے اس سے ملنے کے لئے کیا کام ہے تمہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیلئے جا رہوں بکوز آئے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ویسے میں اس سے محبت کرتا ہوں اچھا واقعی اور کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ فرشتہ جو ہے نا وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ اگر اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور دیکھیں سبحان اللہ جو دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگتے ہیں اللہمینی اصلک حبک اب دیکھیں کونٹینی ہوتی ہے دعا وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّك اے اللہ میں ایسے بندے کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وَائِ وَائِ سی ایک سوال کنیکٹیڈ شباب وہ یاد ہے نا واقعہ کہ ایک صحابی آئے ثوبان جب رسول اللہ ملنی رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نہ بڑے پریشان ہو گئے یا رسول اللہ کہاں تھے آپ I really missed you تو فرمایے relax relax میں تو ادھر ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں problem یہ ہے کہ یعنی میں نے بھی چلے جانا ہے آپ نے بھی چلے جانا ہے لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو آپ تو جنت کی وہ level پہ ہوں گے اور میں پتہ نہیں شاہ جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں اگر گیا بھی تو میں بڑا نیچے level پہ ہوں گا یا رسول اللہ جب رسول اللہ نے نے کہا کہ دنیا میں تم آپ آگے دیکھ لیتے ہیں جب miss کرتے ہیں تڑپتے ہیں تو آگے دیکھ لیتے ہیں how can جنہ بھی جنہ without you اچھا پھر رسول اللہ نے بڑی زبرز بات کہ ان سبحان اللہ یہ ہمارے لیے good news ہے المرعو معامن احب اور یہ جو statement ہے یہ فرشتے لے کے آئیتی یعنی جبریل علیہ السلام لے کے تو کیونکہ یہ کچھ مومنٹس ہیں رسول اللہ کے ذریعے کہ وہ خاموش ہوگے کہ بی بی میں کیا جواب دوں تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں کہ اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دے المرعو معامن احب کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا انز بن مالک سن رہے ہیں یہ سب کچھ رائی انز بن مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی this حدیث became my favorite حدیث because I know I can't be like رسول اللہ but I know I love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I love ابو بکر I love عمر تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس پہنچوں گا and سبحان اللہ if you love such people back to that حدیث وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكُ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو امید ہے اگر آپ کے عمال تھوڑے سے ڈاما ڈھول ہیں ان کی محبت کے ویسے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ یعنی اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو ضرور نہیں ہے بسے بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے شہر میں رہتا ہوں یعنی جو چلے گئے ادھر کا معاملہ نا شیخ اللہ اکبر حسن نے ایک اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں میں بلوغ المرام کی تیاری کرتے ہیں کہتا سو گیا میں نے وہ خواب دیکھا لونگ سٹوری شارٹ کہ خواب میں نا ہر کوئی عید عید کا سماع ہے ہر کوئی گھر سے نکل رہا ہے کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کہ میں آپ سے شیئر کروں یا نہ کروں تو کہتے ہیں لونگ سٹوری شارٹ کہتے ہیں کہ ہم لائن میں چلے گئے اور دیکھا کہ اللہ کے ابھی اسے ملاقات ہے وہاں پر کہتے ہیں بڑا ایک بیرنٹ سا ایک لینٹ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹنگ لائن تھی لمبی اور کچھ لوگ وی آئی پی سے گزر رہے تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کے اور دوسرے ایک صحابی کا نام لیے مجھے بھی صحابی کا نام یاد نہیں حالی بہن پوروہ بن زبیر تھے یا زبیر بے العوام تھے اللہ علم کون تھے کہتے ہیں کہ یہ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں اور کہتے ہیں دور اللہ کے نبی بیٹھے حضرت اللہ کے نبی لوگوں کے لئے کھڑے نہیں ہوئے جب یہ دونے کھڑے ہوئے ان دونوں کا صحابہ بیچ میں کیا اور بیچ پہ کچھ کہا آپ نے بھی سمائل کیا اور پھر یہ قریب کی لوگوں میں بیٹھ گئے باقی لوگوں کو ملاقات کروئے وہ آکے اللہ کے نبی سے ملے ان نے اپنا بتایا پہ پیچھے چلے گئے اور فرشتوں سے پوچھا کہ ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے تو ان نے کہا کہ آپ نے سرف دین ابو بکر اور نومر اور اسمان آئی میری بیٹی نے پوچھا کہ بابا آپ تو پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں دین کا نہیں مٹا میں ان کی طرح کام نہیں کرسکا مجھے اچانے سے کیوں حالکہ میں ذہن میں نہیں تھا یہ کیوں یاد آیا کہ محدثین they are living with صحابہ they are living with سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کے ساتھ زندگی گزار جو صحابہ کے ساتھ ہی فوت ہے اور میں یہ سوچ کہ شیخ عبد الرحمن حسن جیسا بندہ اگر یہ لیکھ رہے تو عام بندہ ہم لوگ کام پال کرتے ہیں وہ بندہ جس کا دن راج ہے وہ حدیث کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے سے گزار آئی یاد اللہ نظر مالک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس خوشی کے دن کے بعد کوئی اور خوشی کے دن نہیں ہے ایکسپ اس حدیث کے عجیوں میں ملی ہے